تو سٹیجز جو ایرک ارکسن کی سائیکو سیشل تھیوری کے بارے میں ہیں اس کا جو مین پرپس وہ یہی ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم بچے میں کانفیڈنس لانے کے لیے اس کو سوشلائز کرائیں اس کے جو پوچھیں اس کو کلاس میں اپنے دوست کون سے پسند ہیں آپ کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور یہاں پہ بھی بچے کو اپنے کانفیڈنس دینا ہے اور اس کے دوستوں کو برا بلا نہیں کہنا نلائک دوست بنائے ہوئے ہیں نکمے دوست بنائے ہوئے ہیں یہ جو ورڈز ہیں یہ آپ نے نہیں کہنے بلکہ آپ نے ان دوستوں کو رسپیکٹ دینی ہے اپنے بچے کے ان کو گھر انوائٹ کیجئے ان کو چاہے پہ انوائٹ کریں چھوٹی چھوٹی پارٹیز کریں جس سے بچے میں ہوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے دوست جو ہیں اس کو میرے پیرنٹس پسند کر رہے ہیں اور اس کے بعد بچے کو گائیڈ لائن دینی ہے کہ آپ نے کس قسم کے دوست بنانے ہیں اور کون سے دوست جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جیسے ایک مثال کے طور پر اچھا اب جب اس نے خود چوز کر لیے دوست تو ایسا ہوا کہ جب ایگزیمینیشنز آئے تو ہمیں کوئی کام جو تھا مسنگ ورک وہ لینا پڑا اس کے دوستوں سے تو کسی نے اس کو رسپونڈ جو ہے وہ نہیں کیا میں نے اس کو کہا کہ دیکھا یہ آپ نے جو کام کیا تھا اب آپ لرن کریں یہاں سے کہ دوست ہمیشہ وہ بنانے چاہیے جو آپ کی مصیبت میں کام آئے یعنی آپ بچے کو گائیڈ تو ضرور کر سکتے ہیں بچے کو فورس نہیں کر سکتے کیونکہ جو سوشلائیزیشن ہے یہ ساری کی ساری بچے کے اندر سے جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی گائیڈ لینڈ سے وہ لوگوں کو صحیح لوگوں کو سیلیکٹ کرنے کے قابل تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کو بتائے کہ یہ بڑا ایک مشہور کال ہے کیوں ہے کہ ہمارے دوست وہی ہوتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں ہم ہرے کو دوست نہیں بنا سکتے اس کا مطلب ہے کہ ہماری پسندید کی جو ہے جو لائیکنگ ہے وہ انوالف کرتی ہے تو ہم کسی کو دوست کیوں بناتے ہیں جس کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہوتی ہے تو اس لیے اگر آپ کے بچے نے بھی دوست بنائے ہیں تو کوئی نہ کوئی کامن فیکٹر ان میں ضرور ہوگا اس لیے وہ بھی گائیڈ کرنا ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے لیکن بچے کو اپنے گائیڈ بھی کرنا ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اب آپ کی مصیبت میں کام نہیں آئے تو اس لیے آپ کو جو دوست ہے وہ اچھا بنائیے جو آپ کی ہمیشہ مصیبت میں کام آئے اس طریقے سے آپ اپنے بچے کو سوشلائزیشن جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں اور اس میں جیسے سٹیج فائیو ہے یہ اڈالسنس کی ایج ہے اور اڈالسنس ایک پرابلمیٹک سٹیج ہے اس میں ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے چائلڈھوٹس اڈالسنس کی طرف تو اب اس ٹائم پر بچے اپنے دوستوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ایمپورٹنس دیتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے دوستوں کو برا بلا کہیں اسی ٹائم پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں آؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنا چاہتے ہیں انجوائیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ پیرنٹ سب سے زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں کہ ان کا حیال ہے کہ یہ بچہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے بچہ قراب ہو گیا ہے اور بچے روک ٹوک کو بالکل پسند نہیں کرتے تو ایڈینٹی ورسز رول کنفیوین اب جب ان کو آپ ان کی ایڈینٹی ہے کہ وہ کہتا ہے میں جوان ہو گیا ہوں میں جو ہے اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں تو جب آپ اس کو اس بات پہ روک ٹوک کریں گے اور کہیں گے کہ تم ٹھیک نہیں ہو تو اس کو پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ ینگ سمجھنے میں پرابلم آئے گی کہ میرے پیرنٹس مجھے ڈسلائک کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ہر کام جو ہے اس سے کنفیوین میں خراب ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ آپ بڑے ہیں آپ نے باقی بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور میں آپ کو جو ہے سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں کہ تم بہت ہی ایک رسپونسیبل آدمی ہو تو یہ کونفیڈنس آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے اس کے بعد سٹیج سکس ہے جس کو ارلی اڈالٹھوڈ کہیں گے انٹی میسی ورسز آئیسولیشن اب یہاں ریلیشنشپ لوگوں کے ساتھ بنانے میں جو یہ ارلی اڈالٹھوڈ ہے اس میں ہم نے اپنے کریئرز کو چوز کیا ہوتا ہے کس طرح سے اپنے پروفیشنل جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے کس طرح سے ہم نے اپنے دوست جو ہے اب بنانے ہیں پرانے دوستوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے تو انٹی میں سے یعنی اس میں کوئی اچھی لائیکنگ والے ریلیشنز بھی آپ کے آتے ہیں آپ اپنی جو ہے وہ میریج کے فیصلے بھی کرتے ہیں تو سپاؤزز کا انتحاب بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بھی بچے کو کونفیڈنس دینا چاہیے کہ تمہاری چوائس جو ہے ہمیشہ اچھی رہی ہے ابھی بھی تمہاری چوائس اچھی ہوگی ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں گائیڈ کرنا ہے سپاؤزز کیسے چوز کرنا ہے بچپن سے بچے کو سکھائیے کہ اچھا انسان کس طرح سے ہے ہماری فیملی کی نارمز کیا ہیں ہمیں کس قسم کا جو ہے پرسن چاہیے جو آپ کے پیرنٹس کو بھی دیکھے آپ کو بھی دیکھے اور آپ کے گھر کو بھی دیکھے جب آپ بچپن سے بچے کے ساتھ دوست بن کر رہیں گے تو کبھی بھی وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے جو ان کی زندگی جو ہے اس کو ڈسٹرپ کر دیں تو یہاں پہ انٹی میں سے اگر نہیں ہوگی لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی محبت کا ریلیشن نہیں بنتا تو پھر آئیسولیشن میں وہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا تو میں کیوں لوگوں کو ساتھ ملوں یا کوئی ان کا اس طرح کا بریک اپ ہو جاتا ہے جیسے کوئی ریلیشنشپ اپوزٹ جنڈر کے ساتھ ہے تب بھی وہ چلے جاتے ہیں اس میں فرسٹریشن میں تو پیرنٹس کو جو ہے وہ ان کو فرسٹریشن سے نکالنے کے لیے ان کی انہیں کہنا چاہیے کہ دنیا بڑی وسیع ہے آپ اور اپنی سوشلائزیشن جو ہے لوگوں کے ساتھ کیجئے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے چیزوں کو اور وہ اگلی سوشلائزیشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر سٹیج سیون میڈر لڈلٹھوڈ ہے جو اس میں جو ہے وہ جنریوٹی جو ہے ورسز ہے سٹیجنیشن ہے اب جنری جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں وہ ہماری افزار ہے ایک ارلی ارلٹھوڈ سے نکل کے اب ہم آگے ہیں مچوریج میں جہاں پہ اب ہم نے کچھ جنریٹ کرنا ہے تو اس کے بجائے اگر آپ کچھ کریئیٹ نہیں کر پا رہے یا آپ کچھ نیا پن نہیں لارے انویشن نہیں کر پا رہے تو پھر سٹیجنیشن کا مطلب ہے آپ نے ایک نوکری جوائن کی کریش چوز کیا اس میں کچھ اور آپ نے جو ہے وہ اگلے لیول پہ نہیں گئے بلکہ اسی لیول پہ ریٹائر ہو گئے تو سٹیجنیشن ہم اس کو کہیں گے کہ جب آپ کے اندر انویشن اور کرییٹیوٹی کی ڈیزائر نہیں آئے گی تو پھر سٹیجنیشن ہوگی اسی پوزیشن پہ آپ ریٹائرمنٹ آگ کی طرف آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا کریئر ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی کرییٹیوٹی کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں کو پروائیڈ کرنا چاہیے شروع سے کہ یہ اب تم نے کام کر لی اب نئے کام کے لیے چل پڑو ایک جگہ پہ مت رکو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوشیلائزیشن کے لیے بڑی ضروری ہیں پھر سٹیج ایٹ آ جاتی ہے لیٹ اڈالٹور اس میں ایگو انٹیگریٹی ورسیز ڈسپیئر ہے اب اس اے ٹائم پہ وہ چاہتے ہیں جو آل پیپل ہیں کہ ہمیں توجہ دی جائے اور ہم دوست نہ بنائیں بلکہ ہمارے دوست ہمارے پاس آکے بیٹھیں لوگ ہمیں آکے جو ہے وہ اٹینشن دیں اس ٹائم پہ وہ بچوں کی طرح سینسٹیف ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اگر ان کو یہ چیز نہیں ملتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو اب ختم ہو گیا ہوں میری تو موت قریب ہے اس لیے جو ہے مجھے کوئی پسند نہیں کرتا میرے پاس کوئی آکے بیٹھتا نہیں ہے لونلی لنس کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ساری جو سٹیجز ہیں ریکرکسن کہتا ہے کہ ان سٹیجز جو ہے کہ تھرو ہم بہترین سوسشلائزیشن کر کے اپنی پرسنیلٹی کو آل راؤنڈ پرسنیلٹی بنا سکتے ہیں